دولت کے بارے میں مثال اللہ کے نبی دیتا ہے ایک ادمی کھیت بیچنا چاہ رہا تھا کھیت بیچنا چاہ رہا ہے ایک ادمی کھیتے میں دس ہزار درہم میں اور ایک اeenth ادمی دس ہزار درہم رکھ لے گو بھئیٹے کھیت خریدنے کے واسطے ہیں اب انہیں دیکھ رہا가�ہ کون ملتی کی میرا کھیت بیچ داریم گے اب انہیں بھی تلاش رہاک کون تو بھی کھیت بیچ تایے کی میں کھیت خرید لیں گے اب انہیں بیچ انہ دونوں نے ملاقات ہوئے بھای میں کھیت بیچنا چاہت ہوں دس ہزار درہم اچھی بات بھای میں بھی لینا چاہت ہوں دس ہزار درہم انہیں دینے پہ خوش انہیں لینے پہ خوش دونوں کی لیوہ دیوی برابر ہو گئی بغیر کسی دھوکے کے بغیر کسی کمیشن کے برپ بر لیوہ دیوی ہو گئی انہیں لے کو خوش انہیں دے کو خوش اب لیا سولہ کیا کریا ناغر حکالیا اس میں حل جوت کر بیچ بوہرنے کے واسطے کھیتی کرنے کے واسطے ناغر حکالیا جیسے ہی ناغر حکالیا اسے ایک سننے کا ہانڈا ملیا بڑا ہانڈا ملیا انہیں نکالیا باہر دیکھا کھول کو دیکھا سننے کے سکھے ہیں اس کے اندر کیا کریا اب وہ ہانڈا لے کو کھیت بیچے سوالے کے گھر کو گیا لے کو سیدھا ڈھولے کو اور بولیا اے میرے بھائی یہ ہانڈا لو آپ کی امانت انہیں اچانک دیکھو ہیران یہ تبڑا ہانڈا سننے کا ہانڈا اندر بھی سننے کے سکھے یہ ہانڈا کبھی میری زندگی میں میں دیکھا نہیں میرا کہاں سے ہوتا ہے یہ ہانڈا نہیں بھئی میرا نہیں ہے بھئی یہ تم نے غلط فیمی ہوئی رنگ نہیں میرے بھائی جو زمین تم مجھے بیچے تھے اس زمین میں یہ ہانڈا مجھے ملا میں تمہارے سے صرف زمین خریدا تھا زمین کے اندر کا خزانہ نہیں خریدا ہو سکتا یہ خزانہ تمہارے باوہ تمہارے دادا کن تو تمہارے واسے گھاڑ کو رکھے رہنگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسا یہ سن رہے ہیں تمہیں واقعہ اللہ کے نبی یہ واقعہ بیان کر رہے تھے صحابہ کے سامنے صحابہ کو سنائے سے واقعہ ہے ہمارے نبی وہی واقعہ میں تم نہ سنا رہوں ہانڈا دے دالے انہیں انہیں بول رہا میرا نئی بھئی لگ جا بھئی مجھے نکو بھئی نہیں نہیں میرے بھائی میں تمہارے سے صرف زمین خرید ہوں یہ ہانڈا میری نہیں یہ تمہاری امانت تمہیں لگ جاؤ شاید تمہارے خاندان والے گاڑے اب انہیں زمین بیچاس والا کیا ایمان والا جی انہیں بھی ماشاءاللہ انہیں بول رہا اے میرے بھائی نہ میں کبھی میرے دادا سے نہ میرے باپ سے نہ میرے پردادا سے کبھی میں نے نہیں سنا کہ اس میں خزانہ گاڑا گیا ہے کبھی میں سنیا نہیں کبھی کوئی سے خزانے کا ذکرہ ہمارے خاندان میں چلیا نہیں اور یہ زمین میں ایک نئی کتے کی بار مہین آگر حکال کو اس میں بیچ بویا پھل پکایا کیا کیا کی فصلہ ہو گیا منجھے نہیں ملیا آج تمہیں پہلی بار کرے تو تم نہ مل گیا اس کا مطلب اللہ تمہاری تقدیر میں رکھا ہے میری تقدیر میں نہیں رکھا نہیں بھئی میں زمین ایک کس لی ہوں بھئی یہ خزانہ میرا نمی یہ امانت تمہاری لے لیو بھئی کرا ہے کیا آج کے زمانے میں تلاشت ملتے ہیں کیا ایسے ایسے لوگا اللہ کے نبی اپنی امت کو کائک سنا رہی ہیں کائک سنا رہی ہیں اللہ کے نبی اس لیے سنا رہی ہیں میرے امتیو ایک نوٹ کیا خزانہ سامنے آیا تو بھی تمہارا ایمان ٹس سے مس نہیں ہونا ویسے ایمان والے بنو تمہیں یہ بول لے کہ اللہ کے نبی یہ مثال دے رہی پہلے زمانے کی بخاری مسلم کا واقعہ آئے ہوا کیا انہیں بول رہا من جنہ کو انہیں بول رہا میرے انہمیں تمہاری امانت تمہیں رکھ لے اب دونوں رکھنے تیار نہیں اب انہوں دونوں خازی کے پاس گئے خازی ایک فیصلہ کرنے والا حاکم ہوا کرتا تھا اس خازی کے پاس گئے فیصلہ کرانے انہوں بول رہی خازی صاحب میں زمین بیز دالیا زمین بیچے زمین میں کے مٹھی فترے کچھ Ball سب بھی بیز دالیا اب اس میں کہ ہوں میرا یہ تیرا نہیں نہیں زمین کے ساتھ سب کچھ بیز دالیا میرا اس میں کیا بھی نہیں انہوں کیا بول رہی نہیں خازی صاحب میں نے صرف زمین قریدا ہے زمین کے اندر کا خزانہ نہیں قریدا میں اس کا جواب میرے اللہ کو کیا دوں یہ امانت پہنے رکھتا اب انہیں دیکھا انہیں دیکھا انہیں رکھنے تیار نہیں انہیں رکھنے تیار نہیں خازی صاحب اللہ کے نبی اس واقعے میں تین لوگوں کے ایمان کی تعریف کر رہی ہے تین آدمیوں کی ایک زمین بیٹیا سولا ایک زمین خریدیا سولا تیسرا وہ خازی جو فیصلہ کریا سولا کیا بہترین خازی تھا جی ما شا اللہ کیا بہترین خازی جی ما شا اللہ آج کے زمانے میں چھنی لیک چھانے تو بھی نہیں ملتا ہے اسے خازی آج کے زمانے میں وہی سے فیصلے کرنے والے جرجاں وہی سے حاکم آہاں وہی سے امیر آہاں وہی سے خازی آہاں چھنی لیک چھانے تو بھی نہیں ملتے کیا بہترین خازی تھا جی کیا فیصلہ کریا پوچھا زمین بیچے سولے کو تیری اولاد ہے کیا بھئی ہوں ایک کیچک بیٹا ہے جوان ہے زمین خریدیا سولے تیری اولاد ہے کیا بھئی ہوں ایک کیچک بیٹی ہے جوان ہے ایک کام کرو تمہیں دو جنے بھی جاؤ گھر کو تیرا بیٹا اس کی بیٹی کو آپس میں دکھاؤ اگر تمہارے لڑکا اور تمہاری لڑکی آپس میں راضی تو پھر کیا کرے خازی نکاح پڑی تگنڈی جاؤ دکھاؤ گیا انہیں گئے آپس میں دکھائے آئے واپس کیا بھئی خازی صاحب میرا بیٹا اس کی بیٹی کو راضی اس کی بیٹی میرے بیٹے کو راضی اب خازی صاحب بیٹ کو نکاح پڑے نکاح پڑا کو فیصلہ کیا کرے دیکھو بھئی اب تمہیں دو جنے سمدھیا سمدھیا ہو گئی تمہاری بیٹی ان کا بیٹا نکاح ہو گیا سمدھیا سمدھیا تمہیں دو جنے سمدھیا تمہاری بیٹی تمہاری جوئی تمہیں چار جنے ملکو یہ دولت کا خزانہ لے کو آزو بازو کو کھیڑے میں کون کون غریبہ ملتے سوپ کو اللہ کے راستے میں دیکھ خالی کردہ لوگ ہے ماشاءاللہ کیا کریا جی خازی کیا بہترین تھا جی خازی وہ اب یہ واقعہ کو یہاں جزرہ اسٹاپ کرکو مہیں آج کے زمانے پر یہ واقعہ فٹ کرکو تمہنا مثال دیکھ بتاتوں یہ واقعہ آج کے زمانے میں ہوا رہا تھا تو ہمارے جیسے کلف یہاں کیا کرتے تھے سنو سوچو ہمارے جیسے دولت کے پوجہ رہے ہیں کیا کرتے تھے اب زمین بے زالیا کون کی انہیں لے لیا ناغر حکال رہا حکالتے 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 ٹن کا توازہ تھی کانچک لگتا وہ ہانڈک لگتا حلو روک دلتا رہے موچ پہلے موچ دیکھ آزو بازو دیکھ کون تو دیکھ رہا کیا حلو سرکاک دیکھتا پیلا کیا کیا چمک رہا پہلے موچ آزو بازو کون تو دیکھ رہا کون بھی دیکھ رہا نہیں اچھی بات کیا بھی آواز کرنا کو کام کرے سرکا کرتے رہو چکے اگے پھچے خکر لے کو جا کو سو جاتا رات ہونے کے بعد سورٹ ڈبنے کے بعد رات ہونے کے بعد کمبل وڑ لے کو چمبو لے کو دو ڈک دے سرکا جاتا گو کے باہری نے ہلو جا گھانڈا کر لے کو کمبل میں چھپا لے کو ہلو بڑا ہے سرکا کو گھر میں چھپا لے ہوں کر لیتا اب کئی سا کی وہ جاسو ساں کے سریعے معلوم ہوگ جاتا زمین بیچے سوالے کو رے تیرے کھیت میں سے کیا کی ہلو چمبو یتا چتا لے کو بڑا بمبو ڈھو لے گیا دیکھ انہیں کیا کی بڑا ڈھو لے گیا دیکھ کیا کی ہائی دیکھ ڈال میں کالا نم میں پوری ڈالیت کالی اٹھ لک گئی دیکھ ہلو اسے جاسو سی کے سریعے بات مہت جاتی انہیں دوسرے دن کیا کرتا بھاڑے کے روڑیاں بھلا لے کو ڈنڈے پونڈے لے لے گا آتا گھر کو ہمارے باوا گاڑے سو کیا کی ڈھولے کا آگتے نارے تو نکالتا نہیں نکالتا ہم نے بولتا کون بولے بھا تجھے تجھے کون بولے کون بولے کی مجھے سو معلوم بیٹے جاسو سا لگا کر رہا کیوں میں نکالتا نہیں نکالتا نہیں بھول اللہ کے خوسم اممہ کے خوسم باوا کے خوسم مجد کی خوسم خوران کی خوسم کوئی کو بھی یا نہیں ہوئی گا تھا عزت سے دے ورنہ مار مار کو ڈنڈے لکھ ترے تانگنے توڑ دا لتا ہوں گا تھا اے مارتا کھا مار لے بھڑا کیا مارتا کر لے رہے میں جاتا ہوں گا جاتا نہیں میرا وہ اب لے مارا ماری کورٹ کا چیری لاشت کو آج کے زمانے میں وہ اس آئے کون کی چور خازی ملتا خازی کھانے جاتیں دو جنے لڑے اب خازی خازی پاس فیصلہ خازی صاحب یہ دولت اس کی میں نہیں لیتا میں نے کھو یہ دولت انہیں خریدیا سوالا یہ اسے دے دا لو میں نے زمین بیچا اس کی امانت ان کے اممہ باوہ گاڑ کو رکھے رنگا ہے دے دا لو ایسا کیا تو کیا بولتا با خازی صاحب یہ خزانہ ہرگز ہرگز میں نہیں رکھتا میں زمین بھی بیز دا لیا زمین کے سارے چیزیں بیز دا لیا یتیہ سال محنت کریا میں نے کبھی خزانہ نہیں ملیا آج اسے خزانہ ملیا میں کہا سارکھو اللہ اس کی تقدیر میں دیا میں نہیں رکھتا خازی صاحب اسے دے دا لو اب یہ چور خازی سنتا ایسا کیا تجھے ہونا کی نہ کرے میں جو 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 نہ کرے پیلے ڈھولیک چلے آتا خازی ہاتھ کے زمانے کے خازی کرنے ہنڈا آتا تو پیلے ڈھولیک اندر لگ جاتا تھا اللہ کے نبی تین آدمیوں کے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی میرے امتیوں سونے کا ہانڈا سونے کا خزانہ سامنے آنے کے بوجود نہ زمین خریدے سوالے کی نیت بدلی نہ زمین بیچے سوالے کی نیت بدلی نہ فیصلہ کرے سوالے کی خازی کی نیت بدلی میرے امتیوں ایسا ایمان اپنا بناو